اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوٹیشن وید مریم آئیم ہیئر ڈائیٹیشن مریم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے اس رب کریم سے کہ وہ ہم سب پہ اپنی رحمت میں برکتیں نازف ہیں اور ہمارے ریزق میں برکت میں مائی چلتے ہیں آج کے امیزنگ ٹاپک کی طرف جو ہے والنٹس والنٹس سوپر فود برین فود کہا گیا ہے تو اس کو کیوں کہا گیا ہے اس کے ایسے کیا ہیلٹ بینیفیٹس ہیں کہ اس کو آپ کو ڈیلی کنسیوم کرنا چاہیے کیا یہ سیزن سپیسیفائی ہیں یا نہیں ہیں بہت سے میٹس ہیں ان کو کلیر کریں گے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ڈیلی ٹائیٹ میں ضرور والنٹس کو ایڈ کرنے والے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف والنٹس کے بہت سے ہیلٹ بینیفیٹس ہیں کچھ میں یہاں پہ انلیسٹ کروں گی اس میں سب سے بہل ہے جو ہے والنٹ اومیگا 3 ریچ ہے جسے ہیلٹی فیٹس کہتے ہیں جو ہماری بوڈی میں ضرورت ہوتی ہے تو اگر میں اس کو ہارڈ پیشنٹ کولیسٹرول پیشنٹ اور ڈائیبیٹک پیشنٹ سے لنگ کروں موسٹی جو ہیں یہ ڈیزیزز لوگوں میں ہوتی ہیں تو جو ہارڈ پیشنٹ ہیں وہ بالکل ہی سے کنسیوم کر سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ان میں ڈیل کا لیول جو ہے بوڈی میں زیادہ ہوتا ہے اور ڈیل کا کام ہوتا ہے اب یہ والنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ان کے بوڈی میں انکریز کرنے کے لیے ڈیل اور ڈیل کو ڈیکریز کرنے کے لیے جب یہ بیانت ہوتا ہے بوڈی میں تو جو ہے نا ان کی ہارٹ جو ہے نا ہیلپ ایمپروف کر دیا اس کے علاوہ کولیسٹرول پیشنٹ سے لنگ کیا جائے تو یہ انکریز کرتے ہیں گوڈ کولیسٹرول کو اندھا بوڈی ڈیابیٹک پیشنٹ کے کیس میں بھی یہ ہیلپ فل دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا ہیلپ کرتا ہے شگر کے لیول کو مینٹین کرنے کے لیے بوڈی میں سپیشلی ڈیابیٹیس ٹائپ ٹو کے کیس میں کافی ریسرچ ہوئی ہے اور اس کے اکورڈنگ جو ہے یہ بہت اچھا دیکھا گیا سپائک کرنے سے گلوکوز کے لیول کو بوڈی میں اس سے بچاتا ہے ہمیں اس کے علاوہ میٹابولیزم کی بات کی جائے تو یہ ایمپروف کرتا ہے میٹابولیزم کو کیسے اس میں ایسے اسینشنل منرلز پریزنٹ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں بوسٹ کرنے کے لیے میٹابولیزم کو اس کے علاوہ وائٹیمن بیس سکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہے اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے نورمل میٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ پیرنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے مطلب پانچ سار کا ہو گیا نہ وہ اچھے سے بولتا ہے نہ وہ صحیح تنا سے کھاتا ہے تو یہ جو ہے نا اپنی ایج کے اکورڈنگ ڈیویلپمنٹ نہ ہونا بچے کی اس کے لیے بھی جو ہے نا ہیلپ فل دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ بات کیجئے تو کوپر کا اور فوسفورس کا اچھا اماؤنٹ پریزنٹ ہے وائلنٹ میں وہ کیا کرتے ہیں بون ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے فور لیٹ کچھ ہی اماؤنٹ پریزنٹ ہے فور لیٹ جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے لیے فولی کےسٹ کی فارم جو ہے دی جا رہی ہوتی ہے تو یہ نیچرل وائلنٹ میں پریزنٹ ہے فور لیٹ کی فارم تو یہ کنزوم کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پری میچور جو برث ہوتی ہیں بچوں کی سیکس سیون منتھ ایٹ منتھ کا جو ہے بیپی تو اس سے ہمیں بچاتا ہے وائلنٹ کے اندر ٹوکو فیرول کی فارم پریزنٹ ہے جو وائٹمن ای کی ایک فارم ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے کینسر سے فائٹ کرنے کے لیے کینسر کے رسک کو ڈکریز کرتا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو ہائی کونٹنٹ آف انٹائی آکسیڈنٹ پریزنٹ ہے وائلنٹ کے اندر یہ کیا ضروری ہے جب ہماری بوڈی کے اندر ابزورپشن اور ڈائیجیشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو نیچرل ہی ایک بائی پروڈک بن رہی ہوتی ہے اس کے کیس میں جسے فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے جو ہماری بوڈی میں جو ہے نا ڈسٹرپنس کاؤز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم بننے سے تو نہیں روک سکتے ہیں ہاں لیکن ان کو ختم کر سکتے ہیں بوڈی سے تو یہ وائلنٹ جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے فری ریڈیکلز کو ختم کرنے سے اندہ بوڈی اس کے علاوہ بات کیجئے تو سلیپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میلاتونین ہارمون جو ہے وائلنٹ جو ہے اس میں ہائی اماؤنٹ بھی پریزنٹ ہوتی ہے تو جب ہم لوگ رات کے ٹائم اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو یہ ہماری اچھی سلیپ کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہو اس کے علاوہ سکین کے کیس میں بات کیا جائے تو جو والنٹ ہیں وہ ان میں اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے وائٹیمن بی فائف کی اور اس کے علاوہ وائٹیمن ای کی تو یہ دونوں جو ہے ریسپونسیبل ہیں سکین کو گلو کرنے کے لیے اس کے علاوہ سکین سل کو ریپیئر کرنے کے لیے ٹائٹ کرتے ہیں ہماری سکین کے پورز کو اور جو ہے نا ہماری جو ایجنگ کے سائنز آ رہے ہوتے ہیں with the age the passage of time تو اس کو بھی ریڈیوز کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں تو ہماری سکین فریش اور ینگ رہتی ہے نہ ہم جوان رہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے ویٹ لاؤس ہمارے جو ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا کنسرن ہے ویٹ لاؤس کے ساتھ تو اس کو بھی ہم لینک کریں گے ویٹ لاؤس کے ساتھ تو ویٹ لاؤس اس میں فائیبر اچھی اماؤن میں پروٹین اچھی اماؤن میں کیا ڈیلی جو ہم لوگ کنسیوم کرتے ہیں تو یہ ہماری جو کریونگز ہیں کہ ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ چل گئے تھوڑی دیر بعد تو اس کو ریڈیوز کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں فل نیس کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی کچھ امیزنگ ہیلت بینیفیٹس والنیٹس کے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کوسٹنز کی کچھ میٹس کی ان کو آنسر کرتے ہیں کہ موسیلی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیمپلز ہو گئے ہیں ایکنی ہو گئی ہے سٹامیک جو ہے میرا ڈسٹرب ہو گیا ہے یہ جو اگر میں گرمیوں میں نٹس کھا ہوں تو میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جو کوئی بھی چیز گرم تھنڈی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں لیکن اس کا پورشن سائز جو ہے وہ میٹر کرتا ہے جب آپ ایک چیز ایکسیس امانٹ میں لوگے تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گی ہی کرے گی اس کے ریاکشنز ہوں گے باڈی کے اندر تو ہم کیسے لیں اب آپ اس کو جب بھی آپ وانٹ کنزیوم کرو میں یہاں پہ کوشش کروں گے کہ آپ کو دکھاؤں اتنا پیارا سا اگر یہ میرے سے صحیح نکل جائے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا دماغ ہے اس کا ہمارے دماغ کی جیسا ریزیمبلنس کیسے لیں آپ نے اچھی طرح چیو کر کنزیوم کرنا جت موڈی کی فارم میں بھی لے سکتے اس پر سپرنکل کر لو اپنے سیلیڈ ڈریسیم کے لیے یوز کر سکتے آئیس کر سکتے بچے جو ہوتے ہوتے اس کا ٹیسٹ خاص پسند نہیں ہوتا پاؤڈر بنا رکھ رہے اس کو مل کے ساتھ دے دو کس ٹائم ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے ٹائم جو ہے اس کے لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ صبح مورننگ میں لے لیں کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے صبح ٹائم جو ہوتا ہے جب آپ اس کنزیوم کرتے ہو نا اپنے بیگفرس کے ساتھ اس طرح سے تو یہ آپ کو زیادہ دیر تک فل لیس دیتا آپ کی جو گریون سے ختم کرتا اور آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگتی آپ لینا اس کو کتنا ہے آپ دیلی دو یوز کر سکتے ہو میکسیم آپ 5 تو 10 دے سکتے اس سے زیادہ آپ نے نئی جانا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹی ہوگی اتنے زیادہ بینیفٹ چاہنے کے بعد اسے اپنی ڈیلی ڈائٹ میں آپ ضرور ایڈ کریں گے اپنا اور اپنے ایڈ 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 لوگ کا بہت خیار کی اللہ بیس بیس